ہیلو فرینڈز کیا حلام سب کے امید کہتا ہوں آپ ٹھیک تھاک ہوں گے آپ کو اپنے چینل ہیپی پلانٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو کسوری میتی ایک بہتی مزید کی چیز ہے اور اس کو گھر میں بہت آسانی کے ساتھ اگایا جا سکتا ہے آج کی ویڈیو میں میں کسوری میتی کو اگانے لگا ہوں اور اس کے لیے میں دو یہ گملے استعمال کر رہوں تو یہ دوستو دیکھیں ایسے گملے ہیں کہ جو چوڑے زیادہ ہیں لیکن گہرے اتنے زیادہ نہیں ہیں تو کسوری میتی کے لیے میرے خیال میں ایسے گملے استعمال اگر کر لیے جائیں کہ جو چوڑے زیادہ ہوں اور گہرے تقریباً چار سے پانچ انچ گہرے ہوں تو کافی ہے اس طریقے سے ہم زیادہ کسوری میتی جو ہے وہ اگا سکتے ہیں کیونکہ میتی کے ہم نے صرف پتے ہی استعمال کرنے ہوتے ہیں تو ابھی میں جو یہ دونوں گملوں میں مٹی ڈالی ہے اس مٹی کا کمبینیشن میں نے یہ رکھا ہے کہ اس میں ساٹھ فیصد نورمل گارڈن سوائل ہے مٹی ہے جبکہ تیس فیصد اس میں میں نے کمپوسٹ مکس کیا ہے اور دس فیصد اس میں میں نے رید مکس کیا ہے تو ابھی ان میں میں جو سیڈز ہیں میتی کے وہ لگاؤں گا تو سیڈز جو وہ میں رینڈم لی گملے میں بکھیروں گا اس کے لیے میں یہ ہے کہ اس طریقے سے لائنز لگاتا ہوں یہ دیکھیں کہ میں تین لائنز جو ہے وہ اپنے گملے میں بناتا ہوں اس طریقے سے یہ دیکھیں اور ان میں جو ہے وہ سیڈز انٹو انٹ جو ہے وہ سیڈز لگا دیں گے تو قصوری میتی کے جو سیڈز ہوتے ہیں تھوڑا سے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کو لگایا جاستیتیں بھی زیادہ چھوٹے نہیں ہوتے تو بالکل یہ دیکھیں کہ میں آپ کو دیکھا دوں کہ پیکٹ کے ساتھ ہی میں ان کے ہلکی ہلکی جو ہے وہ اس طریقے سے اس میں سیڈز یا وہ میں بکھیر دا جاؤں گا یہ دیکھیں کہ تو سیڈز میں نے اندر بکھیر دی ہے ابھی ان کو بالکل مطلب جو سوائل آس پاس ہوئی ہے لائنے بناتے ہو اسی سوائل سے ہی ہم کور کریں گے یہ دیکھیں کور کر دیا ان کو پھر میں ہلکا ہلکا ان کو پریس کروں گا یہ ہے کہ پانی لگاتے ہوئے سیڈز باہر نہیں نکل آنے چاہیے تو اس کو تھوڑا سا پریس ضرور کرنا ہے یہ دیکھیں کہ میں نے ہلکا ہلکا اس کو پریس کیا تو ابھی میں نے جو مٹی ڈالی تھی فرینج دیکھیں کہ وہ پہلے سی ہی میں نے مویسٹ کی ہوئی تھی لیکن دوبارہ بھی میں اس کو اچھے طریقے سے سپریئر سے مویسٹ کروں گا اور اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو بدا دو فرینج کی جو سیڈز ہوتی ہیں ان کو مویسٹر بہت اچھا ہی ہوتا ہے تو خوشک نہیں ہونے دینا سیڈز کو سپروڑ ہونے کے لیے اچھے طریقے سے مٹی کو مویسٹ کرنا ہے اور میتھی جو ہے اس کا سیزن بہت لمبا ہوتا ہے ساری سردیوں میں یہ چلتی رہتی ہے اگر بہت گرم دنوں میں لگا رہے ہیں تو کوشش کرنی ہے کہ جو دوپیر کی دھوپ ہے اس سے یہ جو سیڈنگ ہے اس کو بچا کے رکھیں اور یہ ہے کہ جب سیڈز اگنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ پھر ان کو بہت اچھی روشنی ضرور چاہیے ہوتی ہے تو اندھیرے والی جگہ پہ بلکل نہیں رکھنا لیکن اگر بہت تیز دھوپ ہے تو ڈریکٹ سن لائٹ میں بھی نہیں رکھنا تھوڑا سا یہ ہے کہ دوپیر کے ٹائم پہ اس کو آپ نے کور میں رکھ دینا ہے تو اس میں دوستو جیسی ہی سیڈز فروٹ ہوتے ہیں میں دوسرے گملے میں بھی بیج لگاتا ہوں میتھی کے تو ان کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ پھر میں ویڈیو میں شامل کرتا ہوں آج پانچمہ دن ہے مجھے اپنے فینو گرگ میتھی کی جو سیڈز ہیں وہ لگائے ہوئے اور ابھی دیکھیں جو فینو گرگ ہوتی ہے اس کا تقریبا دوسرے دوسرے دنی سیڈز اگنا شروع ہو جاتے ہیں اور ابھی میرے گملوں میں دیکھیں کہ میں نے لائنوں میں لگائی تھی اور اس گملے میں دیکھیں کافی اچھی سپروٹنگ ہوئی ہے اس میں اس کی بنصب پر تھوڑی سی کم ہوئی ہے لیکن اس میں بھی ابھی نیا سیڈز بھی گروہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی کافی سارے جو میرے پلانٹس ہیں وہ اگ چکے ہیں تو یہ دیکھیں کہ پانچ دن کے بعد کسوری میتھی کی مجیدہ صورتحال ہے ابھی دیکھیں فرینس کہ میں نے گملوں کو موائسٹ رکھا ہوا ہے چھوٹی جو پنیری ہوتی ہے اگر یہ بہت زیادہ دیر تک خوشک رہ جائے تو یہ سوک جاتی ہے اس کو پانی اچھا چاہیے ہوتا ہے موائسٹر ان کو اچھا چاہیے ہوتا ہے تو گملوں کو خوشک نہیں ہونے دینا ان کو اچھا موائسٹ گملے رکھنے ہیں تو دیکھیں فرینس کہ اس میں ابھی یہ مزید پھر گروہ کرتے ہیں تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں تو ان کی مزید اپ ڈیٹس بھی میں شامل کرتا ہوں اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے گملوں کو دھوپ میں رکھنا ہے یا چھو میں رکھنا ہے کہاں پہ رکھنا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب اس طریقے سے بیج میں سے پودے اوگ آتے ہیں تو اس کے بعد ان کو بہت اچھی روشنی چاہیے ہوتی ہے اگر یہ اندھیرے میں پڑے ہوں تو یہ لیگ ہوتے جائیں گے روشنی کی تلاش میں اونچے ہوتے جائیں گے کمزور ان کے تنے ہوتے جائیں گے تو ان کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ان کو روشنی بہت اچھی ملتی رہے اور ان کو کچھ دیر کے لیے ڈریکٹ سان لائٹ بھی ملنی چاہیے بلکل چھو والی جگہ پہ نہیں رکھ سکتے لیکن اگر بہت گرم دنوں میں گروہ کر رہے ہیں تو جو دوپیر کی دھوپ ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی بہت تیز ہوتی ہے بہت زیادہ تیز دھوپ بھی یہ نبرداشت کر سکیں گے تو بہت گرم دنوں میں اگر گروہ کر رہے ہیں تو ان دنوں میں آپ نے ان کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے کہ جہاں پہ دوپیر کی جو دھوپ ہے تقریباً گیارہ بجے سے لے کے دو تین چار بجے تک کی جو دھوپ ہے اس سے ان کو شیڈ میں رکھنا ہے گرین ہاؤس نیٹ کے شیڈ میں یا کسی اور تلکے سے باقی صبح اور اثر کی دھوپ پہ پڑتی رہے لیکن کیونکہ ہماری جو فینو گرے کسوری مہتی ہے یہ سردیوں کا پورا سیزن ہی چلتی ہے تو اگر آپ سرد دنوں میں اگر آپ دنوں میں اگا رہے ہیں اکتوبر نومبر دسمبر میں گروہ کر رہے ہیں تو ان دنوں میں دھوپ اتنی تیز نہیں ہوتی ان دنوں میں پھر آپ اس کو فل ٹائم بھی سانلائٹ میں رہ سکتے ہیں آج دوستو انیسوہ دن ہے ہمیں میتھی کی سیڈلنگ کی ہوئے اور ابھی یہ اس کی مجودہ صورتحال ہے تو دیکھیں کہ ابھی کافی یہ بڑا ہونا شروع ہو گئی ہے اور ابھی اس کی جڑیں ایسا ایسا پھیلتی جا رہی ہیں تو ابھی یہ امید ہے کہ کافی تیزی سے کرو ہوگی تو اس کی مزید اپ ڈیٹس بھی میں پھر شامل کرتا رہا ہوں گا آج اٹھائیسوہ دن ہے میتھی ہمیں لگائے ہوئے اور ابھی یہ اس کی مجودہ صورتحال ہے اس میں دیکھیں کہ ابھی کافی اچھی بڑی ہونی شروع ہو گئی ہے میتھی اور دیکھیں کہ اب گملے جو ہے وہ اس سے بھرنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ دوسرا گملہ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کافی ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ سے سارے گملے میں بھرا بھرا گملہ نظر آ رہا ہے تو ابھی ان کو میں نے فل سن لائٹ مکمل دھوپ میں رکھ دیا ہے اور ان کو اب میں تقریبا ہر روز ہی پانی لگاتا ہوں یہ پانی جواب زاب کر جاتے ہیں تو جتنا اچھا روشنی والی جگہ پہ اس کو رکھا جائے اتنا یہ تیزی سے گروہ کرتی ہے اور کیونکہ ہم جو میتھی ہے قصوری میتھی وہ ہم سردیوں میں گروہ کرتے ہیں تو سردیوں میں اتنی دھوپ تیز نہیں ہوتی ان کو پھر فل سن لائٹ میں رکھا جائے خاص کر کے جو اکتوبر کا مہینہ ہے اس کے بعد تو پھر یہ بہت اچھا آوٹپوٹ دیتی ہے اور بہت جلدی جلدی اس کے جو یہ لیوز ہیں اور جو پودے ہیں وہ بڑے بوتے ہیں ابھی تک اس میں سے میں نے ہارویسٹنگ سٹارٹ نہیں کی تو ابھی میں چار ہوں کہ تھوڑا سا یہ اور مطلب اس کے تنیں بھی مضبوط ہو جائے تھوڑا سا اور یہ پھیل جائے اور پھر ہم اس میں سے پتے توڑ توڑ کے استعمال کرنا شروع کریں گے میتھی کی اچھی بات ہے کہ اس کو ایک دفعہ گروہ کر دیا جائے تو مطلب بار بار اس سے ہم آوٹپوٹ حاصل کر سکتے ہیں تو اس کی پھر میں مزید اپ ڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا آج پینتیسوہ دن ہے ہمیں اپنی قصوری میتھی لگائے ہوئے اور ابھی میرے جو پودے ہیں ان کا سائز کافی اچھا ہو گیا ہے اور میں سوچ دوں کہ اب ان میں سے میں ہارویسٹنگ کرنی شروع کر دوں اور اس کے آپ دیکھیں کہ دو گملوں میں میری کافی ساری قصوری میتھی اگی ہوئی ہے یہ کھانے میں ذاکر کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے خوش کر کے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو سمپلی اس کو ہارویسٹ کرنا بہت ایزی ہوتا ہے میں آپ کو اس میں سے کچھ پتے دوڑ کے بھی دکھاتا ہوں پتے ہارویسٹ کرنے کے لیے آپ کوئی سی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں سمپلی ایک کیچی کے ساتھ بہت ہی سانی کے ساتھ ان کو ہارویسٹ کیا جا سکتا ہے اور اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ان کو کچھ جو اس کے ہیں پکڑیں گے اور نیچے سے ان کو اس طریقے سے کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی فریش قصوری میتھی جو ہے وہ توڑ لی ہے تو یہ کچھ دنوں میں اور اس کے نئے پتے چوہے بھوک آئیں گے تو بہت جلدی یہ اگر اچھی روشنی میں سورج کی روشنی میں بولا دن ان کو اچھی جگہ پہ رکھا جائے جہاں پہ ان پہ مکمل روشنی پڑتی رہے تو یہ بہت تیزی سے گروہ کرتے ہیں آپ جتنا مزین سے ہارویسٹ لیتے رہیں بہت جلد جائے وہ یہ دوبارہ گروہ کراتے ہیں تو امید ہے دوستو کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے اپنے فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا بلکلی فری ہے ابھی سبسکرائب کے بٹن پر ضرور کلک کریں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا پھر ہوپولی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ بات ہوتی ہے